دوستو ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھدے کے ساتھ ایک بستی سے گزر رہے تھے جو بالکل خندر ہو چکی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو کیسے زندہ کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بات کوئی شک میں نہیں سوچی تھی بلکہ ان کے دل میں ایسی ہی خیال آیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ کچھ کھانا بھی موجود تھا اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور اس کے گدے کو موت کی نیند سلا دیا جب اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گدے کی ہڈیا وہی پر پڑی ہوئی ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے کہا یہ کیا منظر ہے اللہ نے کہا ہم نے تم کو اور تمہارے گدے کو سو سال موت کی نیند سلائے رکھا جیسے ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا اسی طرح ہم اس بستی والوں کو دوبارہ زندہ کریں گے حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے گدے کی بکری ہوئی ہڈیاں دوبارہ جمع ہونے لگی اور اللہ کے حکم سے گدہ اٹھ کھڑا ہوا